بسم اللہ الرحمن الرحیم دلوں کے سخت ہو جانے کے تین بنیادی اسباب کسی بھی مسلمان پر واجب کاموں میں سے ایک اہم کام اس کے اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا بھی ہے خاص طور ہر ہمارے اس دور میں جبکہ دلوں کی خرابی اور سختی کے اسباب ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور دن بہ دن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور نینے انداز و اتوار میں وہ اسباب ظاہر ہو رہے ہیں پس بندے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توقل کرتے ہوئے اللہ ہی کی عطا کردہ توفیق سے دل کی اصلاح اور حفاظت کے وہ اسباب اختیار کرے جو پہلے بلے وقت کے مسلمان اختیار کیا کرتے تھے اس بلے وقت کے مسلمان اپنے دلوں کی اصلاح اور ان کو سختی سے بچانے کے لیے خصوصی کوشش کیا کرتے تھے کیونکہ انہیں اس بات کی ہچی طرح سے اندازہ تھا کہ اگر دل سخت ہو جائیں تو پھر نفس غناہوں کی طرف مائل ہونے بلکہ غناہ کرنے میں دلیر ہو جاتا ہے اور بندہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے پڑھئے اور پڑھئے انشاءاللہ خیر کا سبب ہوگا جو پڑھے اور 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 پڑ